نظرین بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ ایران نے امریکی آئل ٹینکر کو قبضے میں لے لیا ہے یہاں یہ پہلا ایکشن ہے جو ایران کی جانب سے ڈیریکٹلی سامنے آیا ہے اور وہ بھی کس کے خلاف امریکہ کے خلاف اور امریکی آئل ٹینکر کو انہوں نے پکڑ لیا اور بڑے فلمی انداز میں اس آئل ٹینکر کو پکڑا گیا سپیشل ایک فورس ہے جس نے یہ آپریشن انجام دیا ہے تو جنگ مجھے نہیں لگتا کہ اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کلیرلی کلیرلی اب یہ جنگ بہت زیادہ اسکلیٹ کر گیا آپ مجھے بتائیے کہ ایران نے ڈیریکٹلی امریکہ کے خلاف اتنا بڑا ایکشنیں اٹھا دیا اور ان کا جہاز پکڑ لیا ہے تو صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اس کی اہم تینی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پھر ناظرین ترکی کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ ترکی نے مساد کا پورا نیٹورک پکڑ لیا ہے اس سے بہلے یہ خبر تھی کہ کچھ ایجنٹس پکڑے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پورا نیٹورک ان کا پکڑ لیا ہے اور ان کو ہم ایگزیکیوٹ کرنے جا رہے ہیں ان کا ٹرائل کرنے جا رہے ہیں پھر ناظرین عالمی عدالت جو کہ اس وقت پوری دنیا کا مرکز بنی ہوئی ہے سینٹر آف گریوٹی اس وقت کیا ہے انٹرنیشنل آف کوٹ آف جسٹس اور وہاں پر سماعت ہو چکی ہے تین گھنٹے کی یہ سماعتی اور اس میں جو ایویڈنس پیش کیے گئے ہیں جو دلائل رکھے گئے ہیں ساؤتھ افریقہ کی جانب سے اور اب مزید بہت سارے کنٹریز نے جوائن کر لیا ساؤتھ افریقہ کو تو وہاں سے جو اہم ترین تفصیلات ہیں وہ آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے تو اس کی تمام میں چاہوں گا کہ بریقی کے ساتھ پوری تفصیلات کے ساتھ میں آپ کے سامنے وہ ڈیٹیل رکھوں جو زبرتسترین آج دلائل ساؤتھ افریقہ نے وہاں پر پیش کی ہے اور پوری دنیا کے میڈیا کی وہ زینت بنے ہوئے یعنی وہ منافق میڈیا جو نہیں بھی چلانا چاہ رہا تھا جو یہ لفظ نسل کشی نہیں بھی استعمال کرنا چاہ رہا تھا آج اس کو کرنا پڑا ہے کیوں کیونکہ اب یہ انٹرنیشنل کوٹ اف جسٹس کے ریکارڈ کا ایسا بن گیا اور اس کا قرارہ کس کو جاتا ہے ساؤتھ افریقہ کو تو وہاں پر جو باتیں ہوئیں ہیں جو دلال ہوئیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین سب سے پہلے ہم ایران اور امریکہ یہ جو عامنے سامنے آگئے ہیں پہلے یہ بیانات کے حد تک تھا پہلے یہ دھمکیوں کے حد تک تھا لیکن اب پہلا باقاعدہ ایکشن اٹھا لیا گیا ہے اور ایران نے یہ سب سے بڑا قدم اٹھایا ہے اور اب ناظرین خبر یہ ہے کہ ایران نے آئل ٹینکر کو کبزے میں لیا ہے اور یہ کب لیا گیا ہے اس سے پہلے ایک خبر جو سامنے آئی تھی کہ گلف آف امان میں جہاز نشانہ بنے ہیں کوئی انسیڈنٹ پیش آیا تو اب اس کی پوری ڈیٹیل ہمارے پاس سامنے آج اور اس وقت بھی ہم نے آپ کے سامنے یہی تیزیہ پیش کیا تھا باکہ ریجن کو دیکھتے ہوئے یہی گمان ہوتا ہے کہ یہ حملہ ایران کی جانب سے کیا گیا ہوگا یہ آپریشن ایران کی جانب سے کیا گیا ہوگا تو اب وہی چیز ثابت ہوئی ہے لیکن اب ہوا کیا ہے ہوا نظرین یہ ہے کہ آئل ٹینکر کو پکڑا گیا ہے جس پر ون ملین بیرل آئل تھا دوبارہ سنیے ہیں ون ملین بیرل آئل یہ ٹینکر لے کر جا رہا تھا جس کو سپیشل فورسز ایرانی نیوی کہہ رہی ہے کہ سپیشل فورسز نے اس کو اپنے قبضے میں لیا ہے اچھا اس کے پیجے کہانی کیا ہے کہانی بڑی دلچسپ ہے اور مجھے نہیں لگتا امریکہ کے ساتھ کبھی مطلب امریکہ کی پوری تاریخ میں کوئی اس کے ساتھ یہ والا کام نہیں کر سکا ہوگا جو ایران نے کر دیا کہانی ناظرین یہ ہے کہ ایرانی نیوی کے بقول ایک سال پہلے امریکہ نے اس جہاز کو قبضے میں لیا تھا جس کو ایران نے پکڑا ہے اور یہ ایران کا جہاز تھا یہ ایران کا تھا اور ایک سال پہلے امریکہ نے اپنے قبضے میں لیا تھا اور اس کا نام چینج کر کے اپنی پراپرٹی بنا لیا تو اب ایرانی نیوی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے وہ اپنا بدلہ لے لیا اور اپنا جہاز واپس لے لیا ہے اور اس میں بڑی انٹرسنگ بات کیا ہے ایرانی نیوی کہہ رہی ہے کہ یہ آپریشن ہم نے جوڈیشل آرڈر پر کیا ہے حساب لگائیے یعنی میں کہہ تو اس سے زیادہ تضحیق امریکہ کی ہو نہیں سکتی اور یہ جو میں کہتا ہوں اس وقت امریکن سینچری آور ہو چکی ہے اور ان کی سلطنت اس وقت پوری طرح ڈھا گئی ہے اور جو مکمل تباہی جب ہو رہی ہوتی کسی سلطنت کی تو اس وقت جو جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس وقت امریکہ کے ساتھ ہو رہی ہیں یعنی جس کے خلاف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تھا آپ کو بتایا یہ جو پرو ایکٹیو میئر کی ٹرم ہے یہ جہاں سے امریکہ نے متعارف کروائی کہ اگر آپ کو کوئی خطرہ نظر آتا ہے کہ یہاں سے ایک سال بعد ہمارے خلاف اٹیک ہو سکتا ہے تو آپ پہلے جا کر وہاں پہ حملہ کر دیں یہ مطلب اس طرح سے ان کی پولیسی رہی ہے کہ بھائی اگر دو سال بعد بھی کہیں سے حملہ ہونا ہے تو وہاں پر پہلے تمہیں حق ہے کہ تم جا کر اس خطرے کو وائپ آؤٹ کر دو یہ ان کی پولیسی رہی ہے یعنی کوئی میلی آنکھ سے دیکھنا کیا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ان پر حملہ کرنے کا اور آج ایران نے ان کا جو جہاز ہے جس کو ایران کہہ رہا کہ یہ ہمارا تھا لیکن جو بھی ہے تھا تو اب تو امریکہ کی ملکیت میں تھا نا امریکہ کا تھا اس کو آئل اس پر جا رہا تھا تو وہ کہتے ہیں ہم نے پگڑ لیا تو اس سے بڑی بہادری کی مثال نہیں ہوتی بہلے میں نیو یوک ٹائم کا بیان ہم ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یعنی کھلولی مچی ہوئی ہے اس وقت فشنگٹن میں کہ بھائی ہم سپر پاور ہیں یہ سپر پاور ہیں ہم کہ ایران آئے گا ہمارا جہاز پگڑ کے لے جائے گا اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکیں گے اور اس میں آپ امپورٹن چیز دیکھیں کہ اس پورے ریجن میں امریکی وارشپس ہیں ان کا آئزن ہار ہے برطانوی نیوی ہے ملکہ سارے یہاں پر ڈپلائیڈ ہیں تو وہ آئے آپ کا جہاز پکڑا لے گئے اور آپ کو پتا بھی نہیں ہے اور سب سے پہلے اس انسیڈنٹ کو بھی برطانیہ نے ریپورٹ کیا اور آپ کو جناب پتا بھی نہیں ہے اور پھر ساری بیسز ساتھ ساتھ آپ کی ملکہ یو اے امان قطر ساری بیسز آپ کی ساتھ ساتھ ہیں اچھا نیو یورک ٹائم کہہ رہا ہے ایران's نیوی said it has seized a vessel loaded with crude oil of the coast of امان after an armed group wearing military style uniform and black mask boarded the ship کہ پوری طرح ایک فلمی انداز میں ماسک پینا ہوا اور وہ اترے اس آئل ٹینکر کے اوپر اور انہوں نے اپنے ساتھ اس کو لے گئے تو اب یہ بہت بڑی بات ہوگی ہے بہت غیر معمولی بات ہوگی اگر ہم پوری جنگ میں ایران کا کردار دیکھیں ان کی پالیسی دیکھیں تو وہ پیچھے رہے ہیں ایمن جو انڈیا کی کوسٹر لائن کے ساتھ حملہ ہوا تھا ایرانی ڈرون کے ساتھ اس پر بھی پینٹاگن نے کہا تھا کہ یہ ایران نے حملہ کیا لیکن ایران نے اس کو ڈنائے کیا یعنی اگر ہم پورا 97 دیز دیکھیں تو ایران کا ایک بھی ایکشن آن ریکارڈ نہیں ہے جو بھی کیا حزباللہ نے کیا حماس نے کیا عراق نے کیا شام نے کیا یہ یمن نے کیا ایک سنگل ایکشن بھی نہیں علیکہ ان کا کمانڈر بھی شہید ہوا لیکن ایک سنگل ایکشن بھی نہیں ہے جو ایران نے براہ راست آ کر سامنے آ کر کیا ہو یہ جو ساری جنگ ہے وہ تو ایران لیڈ کر ہی رہا ہے لیکن خود بطور ریاست انہوں نے کوئی ایکشن نہیں کیا نہ کسی ایکشن کو اون کیا لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے کہ انہوں نے آگے بڑھ کر یہ حملہ کیا یعنی اوفینسیو قدم اٹھایا اور اٹھایا بھی کس کے خلاف ہے اسرائیل کے خلاف نہیں امریکہ کے خلاف اٹھایا ہے تو یہ ایران کی جانب سے مجھے لگتا ہے کہ بقاعدہ کو اشارہ دیا گیا ہے کہ آج ان کی ادھر جنگی مشکیں سب سے بڑی جنگی مشکیں ان کی وہاں پر ہو رہی ہیں اور ساتھ انہوں نے یہ اتنا بڑا اقدام اٹھا دیا جو 97 دیز میں نہیں اٹھایا اور وہ بھی ڈائریکٹ امریکہ کے خلاف تو یہ انہوں نے دیا ہے پیغام دیا ہے کہ ہم اب پوری طرح سے جنگ کے لیے تیار ہیں تو اس کا بہت سرونگ ریاکشن یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ آئے گا کیونکہ ظاہری بات ہے مطلب ڈائریکٹ امریکہ پر حملہ ہوا ہے تو جو جنگ کے خطرہ پہلے ہی منڈلا رہا ہے پہلے ہی امریکی افیشل وہاں پر بیٹھ کر کر رہے ہیں کہ ہماری ایران کے ساتھ جنگ ہونے جاری ہے اور ایران پہلے سے بیانات بھی دے رہا ہے کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ خطہ تباہی کی طرف جا رہا ہے علاقائی جنگ کی طرف جا رہا ہے یہ بہت بریو ایکشن ہے آپ مجھے بتائیں کون سے ایسا کنٹری ہے چانر رشیہ کو بھی شامل کریں کیا وہ بھی یہ قدم اٹھا سکتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں ایک سنگل کنٹری بھی ایسا نہیں ہے جو امریکہ کے خلاف یہ قدم اٹھا سکے جو ایران نے اٹھایا ہے یہ بہت بہادری والا یہ ایکشن ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا آگے فردر کیا اب صورتحال اختیار کرتے ہیں اب ترکی کے حوالے سے ناظرین آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور ترکی سے بہت بڑی خبر سامنے ترکی بھی اب سمجھے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی گھیرہ تنگ نہیں ہو رہا تھا ایسے اسرائیل کے خلاف گھیرہ تنگ ہو رہا ہے بلکہ زمین تنگ ہو رہی ہے اور پوری طرح سے اس کو ایسے شکنجے میں کسا گیا دبوچہ جا رہا ہے لیکن تو ترکی نے بھی اپنا کردار ادا کیا اور بڑا قدم یہ اٹھایا ہے کہ انہوں نے مساد کا جو پورا انٹیلیجنس نیٹورک ہے اس کو پکڑ لیا ہے اس سے پہلے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ پندرہ مساد ایجنٹس پکڑ کر انہوں نے جیل کر دیا ہے اور وہ ٹرائل وغیرہ کر کے ان کو سزا دی جائے گی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پورا مساد کا نیٹورک پکڑ لیا ہے جو کہ یہاں ہمارے کنٹری میں آئے ہوئے تھے سپائے بطور ایجنٹس بن کر اور یہاں کی جو سوسی کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو اسرائیل یہ کہہ چکا ہے کہ حماس کی لیڈرشپ جہاں جہاں پر ہوگی ہم وہاں پر حملے کریں گے اور ان کی لیڈرشپ کو اسیسینیٹ کریں گے تو حماس کی جو لیڈرشپ ہے وہ دو ہی ملکوں میں ہوتی ہے یا وہ قطر میں ہوتی ہے یا وہ ترکی میں ہوتی ہے تو اب یہ شاید اسی لیے یہ بھیجے گئے تھے سارے ایجنٹس اس کام کے لیے تو ترکی نے وہ سارا پکڑ لیا ان کا نیٹورک اور کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو ٹرائل کریں گے اور ان کو ایکزیکیوٹ کریں گے بلکل ویسے ہی جیسے ایران نے کیا ایران نے ان کے ایجنٹس پکڑے اور اب ترکی کہہ رہا ہے کہ ہم وہ کرنے والے ہیں اور اس میں امپورٹن چیز کیا ہے امپورٹن چیز یہ ہے کہ بلنکن جب دورے پر آیا ہوا تھا بھی تو وہ سب سے پہلے ترکی میں گیا اور اس نے ترکی سے اس مدے پر بات کی کہ معاملہ ذرا سیٹل ڈاؤن ہونا چاہیے اور آپ دیکھیں گے اس نے اپیل کی اور معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرنے کا کھا اور آج ہی خبر آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے کہ ہم نے تو پورا نیٹورک پکڑ لیا ہے تو ملک کیا بلنکن کی بات آپ کو لگتا ہے کہ ترکی نے مانی ہے یعنی بلنکن کہہ رہا ہے کہ معاملہ کو تھنڈا کرو اور وہ کہہ رہے کہ ہم نے نیٹورک پکڑ لیا ہے اور یہ بھی تو کر سکتے تھے اگر آپ نے پکڑ لیا ہے تو وہ پبلک کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے آپ اس کو خفیہ بھی رکھ سکتے ہیں خفیہ ٹرائل بھی کر سکتے ہیں جب جنگ ختم ہو جائے بعد میں بھی اس کا کوئی حل نکال سکتے ہیں چاہے ایکزی کیوٹی کریں لیکن اس جنگ کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ واضح طور پر پیغام دیا گیا ہے کہ ترکی اب ون سٹیپ فارورڈ ہو چکا ہے اور اب ہر ایک ملک جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے اور اس میں آپ دیکھیں گے اسلامی ملکوں میں جو اتحاد نظر آ رہے ناظرین میں اگوبدار ہوں تاریخ میں کبھی یہ اتحاد نہیں ہوا کبھی تاریخ میں اتحاد نہیں ہوا اور آپ دیکھیں گے جو میڈلی اس میں کنیکشن ہمیں نظر آ رہے یعنی ایران کا جگڑا ایجپٹ سے تھا چالیس سالہ وہ ختم ہو رہا ہے ایران کا سعودی عرب کے ساتھ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو رہا ہے ایران کا ترکی کے ساتھ معاملات یہ تو امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے جب ایرانی افیشل ترکی میں جاتے ہیں جو انہیں سیکنڈ ہوم کی طرح وہاں پر ریسپشن دی جاتی ہے ان کا ویلکم کیا جاتا ہے اور اب ایران کے صدر دورہ کرنے والے تھے ترکی کا لیکن وہ وہاں پر بم دھماکے ہو گئے وہ کینسل ہو گئے لیکن وہ دورہ ہونا ہے تو ہمیں باقی ملکوں میں بھی اتحاد نظر آ رہا ہے اور میڈل اس میں اتحاد نظر آ رہا ہے جو بہت بڑی بات ہے اس سے پہلے ایران اور سعودی عرب کی جو آپسی لڑائی تھی جو ایک کولڈ وار تھی اس نے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے عالم اسلام کو نقصان پہنچایا ہے فلسطین کاؤس کو نقصان پہنچایا ہے لیکن اب یہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں اور اپنا اقدام اٹھا رہے ہیں اب یہ سارے اکٹھے کس طرح سے ہوئے ایک مثال میں آپ کے سامنے اور بھی رکھ دیتا ہوں اور وہ کیا ہے وہ پہلے ساؤتھ افریقہ کا جو معاملہ ہے جو آئی سی جے میں جو ہیرنگ ہوئی ہے اور وہاں سے جو تفصیلات ہیں اسی کے ساتھ میں اس کو شیئر کرتا ہوں اور لنک کرتا ہوں اور نظرین پہلے تو یہ بات ہے کہ بہت امپیکٹ نظر آ رہے ہیں بہت ہسٹورک ہیرنگ اس وقت وہاں پر ہوئی ہے انٹرنیشنل کوٹ اف جسٹس میں اور پوری دنیا میں اس کے ساتھ کھڑی ہوگی ہے فلسطین کے ساتھ کھڑی ہوگی ہے اور اس کے امپیکٹ آپ نظر آ رہے ہیں فوری فوری جو امپیکٹ ہے وہ نظر آ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا کی ہیڈلائن کیا ہے پوری دنیا کی ہیڈلائن یہ ہے کہ نسل کشی ہو رہی ہے غزہ میں اور اسرائیل آپ کٹہرے میں آ گیا ہے یہ دنیا کے ہیڈلائن ہے یعنی وہ میڈیا بھی جو اس لفظ کو استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا اور اسرائیل کے خلاف نہیں لکھنا چاہتا تھا وہ بھی مجبور ہو گیا ہے یعنی اگر آپ انٹرنیشنل کوٹ اف جسٹس کا بائی کارڈ کر رہے ہیں تو یہ کس طرح پوسیبل ہو سکتا ہے مگر بھی میڈیا انٹرنیشنل کوٹ اف جسٹس کی ہیڈنگ کا بائی کارڈ کس طرح کر سکتا ہے یہی تو اصل گیم ہے یہی تو ساؤتھ افریقہ نے جو کام ڈالیا اس کی تکلیف ہو رہی ہے اسرائیل اور امریکہ کو کہ وہ برے پھسے ہیں یعنی وہ میڈیا جو ان کے کنٹرول میں بھی ہے مگر وہ اگر اس کوٹ کو بھی ریپورٹ نہیں کرتا اس کی کارڈوائی کو جو کہ ان کے اپنی بنائی ہوئی کوٹ ہے تو اس میڈیا کی کیا ورث رہ جائے گی مگر آپ یہ بطور اسلامی ملک نہ نہ دیکھیں آپ وہاں کے دیکھیں وہاں ابھی بھی کچھ لوگ تو ہیں نا جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں وہاں کا میڈیا ابھی بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جو ان کی باعث ریپورٹنگ کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل ٹھیک کر رہے ہیں ملک آپ اس سے بڑی میں آپ کو بات کیا بتاؤں کہ ابھی بھی جو وہاں پر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں پریزیڈنشل الیکشنز امریکہ میں اس میں بقیادہ جو پریزیڈنشل کینیڈیٹ ہیں وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ اسرائیل کی ہر طرح کی مدد انجاری ہے اور فلسطینیوں کو وہاں سے نکال دینا چاہیے پریزیڈنشل کینیڈیٹ اپنی کیمپین میں اس کا نعرہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کو یہاں سے نکال دینا چاہیے اور ان کو افریقہ بھیج دینا چاہیے یہ اس وقت وہاں پر معاملات چال رہے ہیں تو دنیا کھڑی تو ہے نا ایک ہاتھ تک جو ان کی ساری لابی ہے یا میڈیا وہ وہاں پر ہے تو صحیح نا تو اس میں جب یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے اور میڈیا کو مجبوری لکھنا پڑ رہا ہے اسرائیل کے خلاف تو یہ معمولی چیز نہیں ہے ناظرین یہ بہت مشکلوں کے ساتھ نہ ہمارا میڈیا نہ ہمارا سوشل میڈیا نہ ہماری ایپس نہ ہمارا انٹرنیٹ نہ ہماری ٹیکنالوجی تو ہمارا ہے کیا تو اگر ہمارا کچھ بھی نہیں ہے اور پھر بھی وہ سارے ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے تو یہ بہت بڑی بات اب پہلے میں پچھلی بات کرلوں کہ جو پورا اسلامی دنیا کٹھی ہو رہی ہے میڈل ہی سے کٹھا ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا اقدام یہ سامنے آیا ہے کہ OIC جس میں سارے اسلامی ملک ہیں وہ سارے انہوں نے کہا ہے OIC نے بطور پلیٹ فارم انہوں نے کہا ہے ہم سعودی افریقہ کی حمایات کرتے ہیں یعنی اس سے بہلے کیا تھا سعودی عرب گیا ترکی گیا ایران گیا پاکستان گیا یہ سارے گئے انہوں نے کہا ہم سعودی افریقہ کی حمایات کرتے ہیں لیکن اب OIC نے بطور پلیٹ فارم جس میں تمام اسلامی ملک ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم سعودی افریقہ کی حمایات کرتے ہیں تو اس طرح اب وہ پورا جو اسلامی دنیا ہے وہ اکٹھی ہو گئی ہے اور ان کے خلاف ہوگئی اور اس کا کریڈر میں ان کو نہیں دیتا اس کا کریڈر میں سعودی افریقہ کو دیتا ہوں جنہوں نے یہ بریوری کی جنہوں نے یہ اقدام ٹھائر پلیٹ فارم دیا اور آج یہ مجبور ہو کر گئے ہیں اتنے تھے تو تم پہلے کیوں نہیں گئے آج مجبور ہوئے ہیں کہ عوام کا پریشر ہے کہ یہ ساؤتھ افریقہ چلا گیا جس کا کوئی تعلق نہیں ہے ساؤتھ افریقہ تو ایفیکٹر نہیں نہ ہو رہا یہ ساؤتھ افریقہ کے نسل تو یہاں پر نہیں ہے فلسطین میں تو اس نے اگر اتنی ہمدردی دکھائی اور ٹکر دی تو تم کیوں نہیں جا سکتے تو یہ ان کو مجبوری بنی یہ جو بھی مجبوری کے دہت گئے ہیں یہ دل سے گئے ہیں یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے اچھا اب ناظرین ایک پہلے میں ساؤتھ افریقہ کے جو بیانات وہاں پر ہوئے ہیں جو ایفیڈنسز پیش کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن چھوٹی سے بات پہلے یہ سن لیں کہ یہ گیم بہت اوپر چلے گی اور معاملات اس جگہ پر چلے گئے ناظرین کہ اب یہ پورا نظام چیلنج ہو گیا ہے اس وقت دنیا کا نظام چیلنج ہو گیا ہے اگر اس وقت دنیا اس وقت آئی سی جے اگر فلسطین کو انصاف نہیں دے سکتی تو یہ مکمل طور پر یعنی دھچکہ تو اس نظام کو پہنچا ہے لیکن یہ نظام مکمل طور پر زمین بیوس ہو جائے گا اگر یہ فلسطین کو انصاف نہیں دے سکتا یعنی اس سے پہلے تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے اور نہ ہی اتنا کبھی یہ نظام چیلنج ہوئے یعنی دنیا میں جب سے یہ نئی دنیا بنی ہے کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی جس میں کیمرے لگے ہوں وہاں پر نسل کشی کی جا رہی ہو ساری دنیا کو پتا ہو ساری دنیا اس کے خلاف نکلی ہو لیکن آئی سی جے اس ظالم کے خلاف فیصلہ دے لیں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تو آج ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے اگر آئی سی جے پھر بھی اسرائیل کی حماعت کرتا ہے تو سمجھے کہ یہ نظام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا اور یہ آپ بات دیکھیں گے کہ ثابت ہوگی اب میں آپ کے سامنے ساؤتھ افریقہ کے جو بڑی چند سٹیٹمنٹس ہیں جو دلائل وہاں پر پیش کی گئے وہ ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہو اور آپ کو پتا چلے گا کہ ساؤتھ افریقہ نے کوئی پبلسٹی سٹانڈ نہیں کھیلا پوری تیاری کر کے گیا اور پورے دھڑلے کے ساتھ وہاں پر تمام ایویڈینسز رکھے ہیں پہلے آپ یہ بیان دیکھیں کہ ہیومن رائیٹس کی جو ارگنائزیشن ہے وہ ان کے ڈیریکٹر کیا کہہ رہے ہیں یہ وہی بات ہے جس کا ثبوت میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ پوری دنیا اب یہ کہہ رہی ہے کہ یا اب اس نظام کا جو ہے وہ چیلنج ہے اس کو اور اس کا ریال ٹیسٹ ہے کہ یا پھر اس دنیا میں جنگل کا قانون چلے گا جیسا آج سے سو سال پہلے تھا یا پھر یہ کہ دنیا کسی قانون کو مانے گی جو ہم نے خود بنایا ہے ساؤتھ افریقہ کے بیانات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ساؤتھ افریقہ کے لیگل ٹیم اس نے کیا بیانات دی ہے اسرائیلی ڈیسیئن میکرز کہ انہوں نے نیوکلئر ویپن گرانے کی بات کی ہے تو یہ سارا وہاں پر نسل کشی سے ریلیٹڈ وہ بیانات دے رہے ہیں پھر ساؤتھ افریقہ کے لیگل ٹیم کہہ رہی ہے 48 وومن اور 117 چلڈرن آر کیلڈ ان گازہ سریپ پھر انہوں نے کہا اسرائیلی سولجرز کہ انہوں نے اتنی یہ بشرمی اور تکبر دکھایا کہ تباہی ساؤتھ کر رہے تھے ساؤتھ نیاتے لوگوں کو مار رہے تھے ساؤتھ ویڈیوز بنا کر ٹک ٹاک پر ڈال رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے اس کو پھر انہوں نے کہا there are instigators and instigators of genocide in اسرائیل including the prime minister اب یہ بڑی important بات ہے کہ وہ اس فردی وائد نتن یاہو کو بھی کسور باہر ٹھہرا رہے ہیں ریاست کو تو ٹھہرا رہے ہیں ساؤ ساؤ کہ وہ جو نتن یاہو ہے اس کو بھی سزا ملنی چاہیے انہوں نے کہا the genocide convention aims to protect people and the international community has a duty to prevent its violations پھر انہوں نے کہا evidence is clear of intent to commit genocide in Gaza بلکل وہ کہہ رہے ہیں کہ clear evidence ہے پھر انہوں نے کہا اسرائیل commits sexual violence against women and children بہت بڑی بات انہوں نے کیا ہے کہ sexual violence ہوا ہے وہاں پر جو فلسطینی عورتیں ان کا rape کیا گیا ہے یہ ساؤتھ افریقہ کہہ رہا ہے کہاں پر international court of justice میں بیانات دے رہا ہے اور اس وقت یہ سارے بیانات پوری دنیا کے میڈیا کا headline بنے ہوئے ہیں تو یہ بہت بڑی چیز پھر انہوں نے کہا اسرائیل has dropped at least two hundred two thousand pound bombs on Gaza یہ two thousand bombs جو ہے یہ امریکہ کا bomb ہے اور یہ بہت تباہی مچاتا ہے وہ کہہ رہے کہ دو سو اس طرح کے two thousand pound bombs ہے یہ اس کا نام ہے two thousand pound bombs اس طرح کے دو سو بم گرائے گئے ہیں اسرائیلی troops openly say there are no innocent civilians in Gaza کہ اسرائیلی اب یہ دیکھنا کہ یہ جو نکمے ہیں اور یہ جو انتہا پسندر بے شرم ہیں یہ اپنے بیانوں میں اور اپنے اس میں تقبر میں پھس گئے ہیں جو طاقت کے نشے میں اندھے ہو کر جو انہوں نے بیانات دیئے تھے نا وہ اب خود ان کے گلیم پڑ گئے ہیں جو کہتے تھے ہم نیوکلئر بم گرہ دیں گے اور یہ کہتے تھے کہ غزہ میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے تو وہ اب سارے بیانات ان کے گلیم پڑ گئے ہیں members of the Israeli nascent repeatedly call for Gaza to be wiped out of map پھر انہوں نے کہا our position is clear as it is about defending the principles that achieve justice for the Palestinians یہ چند بیانات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور آپ کو پتہ چلے کہ کتنی زبردست مقدمہ وہاں پر ساؤتھ فریکہ نے پیش کیا ہے اور ایک ملک آپ دیکھیں نا کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ گئے ہیں انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ اسرائیل کے کون سے منسٹر نے کیا بیان دیا اسرائیل کے member of parliament میں کس نے کیا بیان دیا کیا انہوں نے وہاں پر ظلم کیا سارے evidences وہ وہاں پر لے کر گئے ہیں اور پیش کی ہیں اچھا اب اس پر میں ایک بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی ورث کیا ہے یعنی یہ کوئی عام چیز نہیں ہے جو یہاں پر ہو رہی ہے اور اس امریکہ اور جو اسرائیل ہے وہ پوری طرح سے خوف زیادہ ہے یہ وال سریٹ جنرل دنیا کا سب سے ایک بڑا ادارہ یعنی پورا پورا کنسرن ہے پورا پورا خوف ہے کہ اگر وہاں سے آرڈر آ جاتا جو کہ آنا ہی آنا ہے یعنی ساری چیزیں اسرائیل کے خلاف ہے وہ کیا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا جو اتنی ساری دنیا کے سامنے جو کچھ ہوا ہے تو یہ بہت اب مشکل ہو جائے گی امریکہ اور اسرائیل کے لیے کیونکہ جو پبندیاں لگنی ہیں جو سزا اگر آپ سزا اس کو نہیں دیتے اگر آپ ایمپلیمنٹ امریکہ یہ سزا نہیں ہونے دیتا تو پھر یہ نظام کا کیا ہوگا اس نظام کو کون مانے گا آپ کس مو سے ہیومن رائٹس کی بات کریں گے پھر جو بہت امپورٹن بات یہ ہے کہ تمام یورپی حکومتیں اور امریکہ اپنی امام کے سامنے مکمل ننگا ہو جائے گا پوری طرح سے بے نکاب ہو جائے گا جس کو نہ ہی یورپ افورڈ کر سکتا ہے اور نہ ہی امریکہ تو بڑی میں ایک اہم بات یہ کرنے لگا ہوں کہ اب اس دھبے کو دویا جو جا سکتا ہے وہ اسرائیل کو سزا دے کر دویا جا سکتا ہے تو گویا یہ مظامتی تحریک کی فتح ہے کہ وہ جنگ کو اس موڑ پر لے آئی ہے کہ اب مغرب کو امریکہ کو یا اپنا نظام بچانا پڑے گا یا اسرائیل بچانا پڑے گا تو اب وہاں پر صورتحال آ کر کھڑی اگر نظام بچانا ہے تو اسرائیل کو قربان کرنا پڑے گا اگر اسرائیل کو بچانا ہے جو کہ وہ بچ نہیں سکتا وہ بعد میں بھی اس نے نہیں بچنا جو نجائز قبض ہوتا ہے وہ کبھی بھی قائم نہیں رہتا تو یا اسرائیل بچے گا یا نظام بچے گا یہ اس وقت وہاں پر مظامتی تحریک صورتحال کو لے گئی ہے جو کہ بہت بڑا یہ فتح ہے اب یہ اس میں دیکھیں کہ امریکہ اور اس پر یو ایس کا جو ریاکشن آیا ان کو کس طرح سے مرچے لگی ہوئی ہیں اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ان کے لئے کتنی خوفناک بات ہے منسٹری ریگارڈنگ دینٹرنیشنل جسٹس سیشن ساؤتھ افریقہ پلیز دا رول آف دا جوڈیشل آم ان دا سرویس آف حماس کہ یہ جناب جو ساؤتھ افریقہ ہے یہ کہہ رہا ہے جو اسرائیل ہے فورن منسٹری وہ یہ بیان دے رہی ہے کہ ساؤتھ افریقہ حماس کا بازو بنا ہوا ہے یہ حماس قدیشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے اتنے یہ بخلاگ ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کیا ڈپلومیسی ہوتی ہے کہاں پر کیا بیان دینا یو ایس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے تو یہ اس وقت امریکہ کی حالت ہو گئی ہے یہ یہ ڈپلومیسی کر رہا ہے جب ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہے جب ساری دنیا کے عوام ایک طرف کھڑے ہیں تو امریکہ کہہ رہا ہے یہ تو بیس لیس ہیں تو یہ پانی سر سے گزر گیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ جو میں نے آج بات کیا نا کہ نظام ایک طرف کھڑا ہو گیا اور ایک طرف اسرائیل ہے یا نظام بچے گے یا اسرائیل بچے گا میں آپ کو آج سے سار دن پہلے کا اپنا ویلوگ دکھا سکتا ہوں جو اس وقت میں نے کیا تھا میں نے کہا تھا کہ ایک دن وہ صورتحال آئے گی جو ظلم یہ اسرائیل دھا رہا ہے وہاں پر یہ صورتحال چلی جائے گی کہ مغرب کو چوز کرنا پڑے گا کہ اس گناہوں کو اسی صورت میں دھویا جا سکے گا اگر آپ اسرائیل کو سزا دیں گے تو یا آپ اسرائیل کو بچائیں گے یا پھر آپ نظام کو بچائیں گے راج صورتحال وہاں پر چلی گئے برحال یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ نے رائے ضرور گا کریں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے تاکہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جا عزی اللہ حافظ